گرمیوں میں اکثر کھانا کھانے کو بلکل بھی دل نہیں کرتا روٹی کا تو بلکل بھی دل نہیں کرتا کہ ہم کھائیں دوپہر میں تو آج میں لنچ کی آپ کے ساتھ نہ ہلکی پھلکی سی ریسپی شیئر کروں گی ہلکا پھلکا سا لنچ بنائیں گے جس کو کھانے کے بعد آپ کا بار بار دل کرے گا کھانے کا تو اس کے لیے میں نے آدھا کپ مونگ کی دال لی ہے اور آدھا کپ ہی میں نے مسور کی دال لی ہے ان کو صاف کرنے کے بعد نہ سب سے پہلے ہم اس کو بھگو دیں گے کونٹیٹی آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں جتنے آپ کے فیملی ممبرز ہیں اس حساب سے آپ دال لے سکتے ہیں تو بس اس کو بھگونے کے بعد نہ ہم quver کر کے رکھ دیں گے آدھا گھنٹے کے لیے اور یہاں پہ میں چاول لے رہی ہوں دو کپ آپ بھی اپنی فیملی کے حساب سے لے لیجئے گا جتنے آپ کی فیملی کے ممبرز ہیں اس حساب سے اپنے چاول بھگونے ہیں تو یہاں پہ چاولوں کو ڈال کے پانی میں بھگو کے رکھ دیں گے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈال چاول ہی بن رہے ہیں تو ڈال چاول کا میں کومبو بنا رہی ہوں پلیٹر تیار کریں گے اور ڈیفرنٹ قسم کا ہوگا اور اس کے علاوہ ایک ٹویسٹ بھی ہے وہ پی دیکھ کے نا آپ کو مزا آ جائے گا اور آپ کا دل کرے گا بار بار بنانے گا تو بس میں پریشر میں لگا رہی ہوں ڈال کو سب سے پہلے پریشر ککر لے کے نا آپ نے دال کو اس کے اندر اچھی طرح سے دو ہو کے نا ڈال دینا ہے اور ساتھی دو گلاس پانی ڈال دیں گے کیونکہ پریشر ککر میں صرف پانس سات منٹ میں دال بن جاتی ہے گیا اس کی بھی بچت ہو جاتی ہے تو میں نے اس میں ایک میڈیم سائز کا ٹرماتر ڈال دیا کاٹ کے ایک میڈیم سائز کا پیاس ڈال دیا ہے کاٹ کے اور لسن ادھر کا پیسٹ کا ایک پیس میں نے ڈال دیا ایک ٹکڑا اور اس کے چھتائی چھمچ میں نے زیرا اور دنیا پاورڈر بھی اس میں شامل کر دیا بس یہ سارے مسائلے ڈال کے ہم اس کو کور کر دیں گے اور پکنے کے لئے رکھ دیں گے تقریبا ہم اس کو پانس سات منٹ میں پکائیں گے پانس سات منٹ میں یہ اچھی طرح پک کے حلیم کی طرح بن جاتی ہے تو چلیے اتنی دیر میں ہم چاول بھی بناتے ہیں اور آپ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل پر نیو آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیا کریں یہاں میں زیرا رائس بنائی ہوں اس کو کس میں اول دلائے ہیں اور ساتھ میں میں نے زیرا ڈال دیا ہم میں پتے ڈال دیا ہے، میں اس میں پٹیں ڈال دیا ہیں ساتھ میں میں لونگ ر Rigament ٹکڑے ڈال کروئے دارچین کے دو ٹکڑے ڈالے ہیں اور لونگ بھی میکس ٹھوڑا سا کھنگیں 咪ے پتے میں میں 2 پٹیں ڈال کریں۔ آپ بھی اپنے حساب سے جتنے آپ چاول بنا رہے ہیں اسے حساب سے آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں تو بس اس کو مکس کر کے ہم نے آئل کے اندر پھر اس میں چاول ڈال دینے ہے چاولوں کو اچھی طرح میں نے واش کر لیا تھا اور میں نے تقریباً اس کو آدھا گنٹائی ہی بھگو کے رکھا تھا یہ کائنات کی کچھی باسمتی میں یوز کر رہی ہوں اس کو اگر بھگو کے رکھیں تو یہ بہت اچھی طرح بنتی ہے اور لمبے لمبے چاول اس کے تیار ہوتے ہیں ڈالا نمک اب ڈالیں گے ایک چمچ اور اس کو کور کر دیں گے پانچ منٹ کور کر کے پکائیں گے اور یہ دیکھیں پانی اس کا ڈرائی ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس کو زیادہ نہیں ہلانا جتنا آپ زیادہ ہلائیں گے چاول اتنے ہی زیادہ آپ کے ٹوٹ جائیں گے بس پھر اس کے بعد ہم دوبارہ سے کور کر دیں گے نمک اس پوائنٹ پہ آپ چیک کر لیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں تو بس یہاں پہ پانی اس کا ڈرائی ہونا شروع ہو گیا ہے ابھی ہم اس کو دم لگا دیتے ہیں جب پانی اس کا ہشک ہو جائے گا ہلکا ہلکا پانی ہونا بس دم لگا دیں اس کو پانچ منٹ اتنے دیر میں ہم دال بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ سات سے آٹھ منٹ ہو چکے تھے اور اب یہ دیکھیں دال بالکل اچھی طرح سے گل چکی ہے اور حلیم کی طرح بن گئی اگر آپ کو اس میں پیاس ٹوٹمائٹر نظر آئے تو بس آپ اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے تو وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے کیونکہ وہ اچھی طرح سے گل چکے ہیں دیکھیں ہماری دال تیار ہو چکی ہے اس کو اب ہم نکال لیتے ہیں ایکڑاہی کے اندر اور اب ہم اس کا تڑکا بھی تیار کریں گے تڑکا دیکھ کے آپ کو مزہ آ جائے گا بہت مزے کی دال بنتی ہے اس طرح سے بنایا کریں ایک تو جلدی بن جاتی گیس کی بچہ تو ہو جاتی اور دوسری مزے کی بھی وہ حد بنتی ہے اور آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ ویلوگنگ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں جس کا لنکہ ڈسکرپشن میں ہے اور ابھی میں نے اس میں تھوڑی زی حریمچے کاٹ کے ڈال دی ہے ہرہ دنیا ڈال دیا ہے اور اس کو بس مکس کر لیں گے اور اب ہم اس کا تڑکا بھی تیار کریں گے ساتھ میں ہمارے چاول بھی یہاں پر بن چکے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے کھلے کھلے سے دانا دانا الگ ہمارے چاولوں کا تیار ہوا ہے یہ اتنے زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں چاولوں کے ساتھ بہت ہی لائٹ سا کھانا آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا بچے بڑوں سب بھی کو بہت پسند آئے گا تو بس اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کور کر کے اور پھر تڑکا تیار کرتے ہیں دال کا اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ سے ٹویسٹ کی بات کی تھی وہ بھی تیار کریں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو بس میں نے اس میں لسن لے لیا ہے کٹ کے اس میں چاپ کیا اور ڈالا ہے آئل کے اندر اور اس کو تھوڑا سا براؤن سا کریں گے لسن کو ساتھ میں میں نے گول والی لال مرش ڈال دیئے کیونکہ تڑکے میں یہی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے اور پڑی پتہ ڈال دیا ہے اور بس اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے اچھی طرح سے نہیں پکانا بس اس کو تھوڑا سا ہی ایک دو منٹ کے لئے فرائی کرنا ہے ان ساری چیزوں کو اور ساتھ میں میں نے تھوڑی سیس میں کشمیری لال مرش بھی ڈالیا آپ چاہیں تو زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں تو کشمیری لال مرش سے کلر بڑا خوبصورت سا آ جاتا ہے دال کا چلی کے دڑکہ ڈال دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری دال سے دال پیار ہو چکی ہے اور اوپر سے میں نے گرم مسالہ پاورڈر تھوڑا سا سپرنگل کیا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی لک چیک کریں کتنی خوبصورت سی دال کی آئی ہے آپ روٹی کے ساتھ بھی اس دال کو ڈیش آؤڈ کر سکتے ہیں سرو کر سکتے ہیں اور چاولوں کے ساتھ بھی یہ بہت اچھی لگتی ہے تو میں نے تو اس کو زیرہ رائز کے ساتھ بنایا ہے تو اس کے ساتھ بھی بہت اچھی لگئے یہ اگر آپ روٹی کے ساتھ بنائیں گے تو چلے پھر آپ بناتے ہیں ٹویسٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تین چمچ میں نے یہاں پہ بیسن لیے ہیں تھوڑا سا موٹا کٹا ہوا زیرہ موٹا کٹا ہوا دنیا اس میں ڈالا ہے نمک ڈالا ہے اس کے علاوہ کٹی ہوئی لانمش ہسپے ذائقہ تھوڑی سی ڈال دی ہے تو بس اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے اور پیارا سا کمنٹ کر کے بھی بتایا کریں کہ آج کی وڈیو آپ کو کیسے لگی ہے کیونکہ گرمیاں ہیں گرمیوں میں بس دل ہی نہیں کرتا کھانا کھانے کا لیکن کچھ اچھا اور مزے کا بنا ہو تو پھر دل کرتا ہے کہ کھائیں اور لائٹ سا بھی ہو کیونکہ گرمیوں میں دل کرتا ہے بس لائٹ لائٹ سے کھانے ہوں تو بس اس کے بعد آپ نے ایک علو لے لینا ہے اس کے سلائسز کٹ کر لینا ہے اس طرح سے آپ جائیں گلائی میں کٹ کر لیں یا لمبائی میں جس طرح بھی آپ کٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے اس کے بعد میں نے اس میں علو ڈال دی ہے ساتھ میں میں نے کچھ یہ موٹے والی جو مرچے ہوتی ہیں یہ کڑوی نہیں ہوتی یہ بھی ہم فرائی کریں گے مرچوں کو ہم فرائی کریں گے بیسن کے ساتھ تلیوی مرچے بہت اچھی لگتی ہیں زیرا رائس اور دال کے ساتھ اور ساتھ ہی ہم اس میں جو علو ہم نے کٹ کیے تھے وہ بھی ساتھ ہی فرائی کریں گے بیسن لگا کے تو سچ میں مزہ آ جائے گا اتنا مزے کا یہ کھانا لنچ آج ہم نے تیار کیا ہے تو سب کو میرے گھر میں تو سب کو بہت زیادہ پسند آئے ایم شور آپ کے گھر میں بھی سب کو یہ بہت زیادہ پسند آنے والا ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر میرے کمنٹ میں ضرور بتایا کریں گے آپ کی فلاہ ریسپی ہم نے ٹرائے کی اور ہمیں بہت پسند آئی تو بس ہم فرائی کر لیں گے جس طرح ہم پکوڑے بناتے ہیں ویسے ہی ہم نے اس کو فرائی کر لینا یہ دیکھیں گولڈن سا کلر آ گیا ہے اس میں میں نے ایک چھٹکی بیکنگ پاورڈر بھی ڈالا تھا اگر آپ اس کیپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اسے تھوڑے پھولے پھولے سے بنتے ہیں یہ دیکھیں تو چلی اب ہم دال چاول اور زیرا رائس کا جو ہے پلیٹر تیار کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس میں رائس ٹال دیا ہے اوپر ڈالیں گے ہم اپنی مزدار سی کراری چٹ پٹی سی ڈال اور مرچ مسالے آپ اپنی مرضی سے اڈجسٹ کر سکتے ہیں ڈال میں ساتھ میں میں نے سرف کیے ہیں جو ہم نے پکوڑے بنائے تھے آلو کے اور ساتھ میں بیسن والی مرچیں اس کے ساتھ یہ والا کمبینیشن بہت اچھا لگتا ہے یہ کمبینیشن آپ ضرور بنائیے گا اپنی فیملی کے لیے بنا کے پھر مجھے ضرور بتائیے کہ کیسی لگی آج کی ویڈیو تو ایم شور آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت بسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور آگے ضرور شیئر کیا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں اور ٹک ٹاک کی فیملی سے ریکویسٹ ہے کہ یوٹیوب چینل پر بھی جوائن کر لیا کریں اپنا بہت سا خیال رکھئے کا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ